کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے سلامی بھائیو اور مدنی چینل کے نادین سلسلہ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید مرحبا اہلا و سہلا مرحبا سلسلے میں ہوگا سب سے پہلے ایک سوال جو کہ میں اب شروع کرتا ہوں سوال ہمارا یہ ہے کہ سب سے افضل پانی کونسا ہے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت اقلام مجید شامل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرات قلوب وجہك في السماء ایک مسلمان کی صبح کیسے ہونی چاہیے نماز فجر سے ہونی چاہیے تلاوت اقلام مجید سونی چاہیے اچھی اچھی نیت کو سننے چاہیے نا تو اسے ہونی چاہیے زلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے زلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے مدنی شانل کے نادی ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے اور جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں مبلغ عدوات اسلامی کس موضوع کا انتخاب کیا ہے جی کاری شاہر آج انشاءاللہ عزوجل ہم گھر کے چور پر کلام کریں گے کیا ہے یہ گھر کا چور رشتے داروں میں سے کیا ہے کہاں کا ذہن جا رہا ہوگا گھر میں یہ موجود ہے میں اس کو گھر کا بہدی بھی لکھا ہے انشاءاللہ یہ ٹاپک جاری رکھیں گے کچھ کال سنیں میں کھاریاں سے بات کر رہا ہوں میرا کوئی بھی کام کا کسلہ نہیں بان رہا جی انشاءاللہ عزوجل ارز کرتے ہیں اچھا ایک بات یہ ہوگی ہے کوئی بھی کام نہیں بن رہا ہمارے سنائے میں نے کہا کوئی بھی کام نہیں بن رہا کہیں پریشانی ہے تو کہیں آسانی ہے گھر میں ٹینشن ہے تو کیا ہوا جہاں آپ جوب کرتے ہیں کام کاش کرتے ہیں وہ اچھا چل رہا ہوگا گھر میں اگر خوشحالی ہے تو کوئی ٹینشن وغیرہ ہوگی تو بھارہ سب پریشانیوں کا حل مدنی کافلے میں چل جی عزت کیا ان کے لئے روحانی علاج ہے ان کی خدمت میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ نے اپنی مایاناز کتاب مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر دو سو پچاس پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے یا سمیعو سو بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ عزوجل جو مانگے گا پائے گا کھولے آنکھ صلی اللہ اللہ کہتے کہتے احمد رضی بھائی ہماری دلتس معلومات کے اندر ایک پریندہ ہے پریندہ ہے جی ہاں کیا کیا چیزیں لاتے ہیں ہم بھئی آج پریندہ ہے ایسا پریندہ ہے جسے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کشر فاصل ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پریندہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی رہا اچھا اور یہ پریندہ جب فتح مکہ کا دن تھا تو اس وقت حضور علیہ السلام پر سایہ فگن بھی رہا اچھا سبحان اللہ اپنے پروں سے حضور علیہ السلام پر سایہ کیا تو حضور علیہ السلام نے اس پریندے کو برکت کی دعا سے نوازا اور یہ وہ پریندہ ہے جسے بطور قاسد کے بھی استعمال کیا جاتا رہا وہ پریندہ ہے جسے کہتے ہیں عربی میں ہمام ہمام انگلیش میں کہتے ہیں پیجن پیجن اور اردو میں کہتے ہیں سے کبوتر کبوتر یہ آ گیا ہے کبوتر کبوتر کی کمو بیش تین سو اقسام ہیں اچھا اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز ہوگی کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ جس شخص کا یہ چہرہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کئی ماہ تک اس کا چہرہ نہیں بھولتے شبان اللہ شبان اللہ اور اگر یہی وجہ ہے کہ میسنجر کی طور پر قاسد کی طور پر استعمال ہوتے تھے کہ بھئی فلاں کیا چھوڑ دینا ارنا پرندے وہ کیا پتا بھئی آپ نے اس کے ساتھ اگر خط بان بھی دیا آپ اس کو بولے وہاں جا کے تو تو وہ غلط گھر میں چھوڑ کے آئے اگر بھول جائے گا تو کیسے پہنچائے گا اچھا یہ ہے کہ یہ خط و غرہ پہنچاتے تھے مکتوب اگر اگر اس کو پکڑ کر ایک ہزار کلو میٹر دوری کے فاصلے پر چھوڑ دیا جائے تو پھر وہاں سے یہ اپنے مالک کے گھر کو بھی تلاش کر لیتا ہے اور اس کے اندر اتنا شعور ہے اس کے اندر اگر اس کو اپنے مالک سے تین سال تک دور رکھا جائے تین سال تک دور رکھا جائے اور پھر اس کو موقع ملے ازاد ہونے کا تو پھر بھی اس کے باوجود اپنے گھر اپنے مالک کے گھر کو تلاش کر لیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی معلومات آپ فرام کر رہے ہیں تو اگر یہ کبوتر خواب میں نظر آئیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی تو آئیے مدنی گلدستہ کیا ہے آئیے ملاحظہ کریں اگر کوئی شخصی یہ دیکھتا ہے کہ کبوتر کا جو گوشت کھا رہا ہے کبوتر کو کھانا اس کے گوشت کو کھانا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی بالکل بڑا لذیذ ہوتا ہے اس کا گوشت کھایا ہے اور سنا ہے سنا ہے جنہوں نے کھایا یہ حلال پرنٹ میں سے ہے تو کبوتر کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنی زوجہ کے مال سے نفع حاصل کرے گا تو کیا کچھ نہیں مل رہا آپ کو مدنی چینل سے کیا کچھ نہیں مل رہا آپ کو سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں خواب کی تعبیر بھی ہیں روحانی الاد بھی ہیں آپ ناتی فرمائش کرنا چاہئے ناتی فرمائش بھی ہے کبوتر کی بات ہو رہی تھی اور جو مدینہ کا کبوتر اس کی بات ہی ہو رہا ہے سمان اللہ سمان اللہ کیونکہ ہمیں پیارے آقا سے محبت ہے اور ان کے صدقے میں ان سے نسبت رکھنے میں ہر شئے سے محبت ہے سمان اللہ سمان اللہ اور میری حل سنت جو مدینہ تعیبہ کے کبوتر ہے ان کے بارے میں ایک ایسے جذبات رکھتے ہیں وہ مدینہ کی پیارے کبوتر ہے جب نظر آئے تجھ کو براد ہے ان کو تھوڑے صدا نے کھلا کر اب کچھ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ اللہ عزوجل کی نعمت تو آج کس نعمت کے بارے میں تذکرہ کرنا جا رہے ہیں کیا ہے آج ایک بڑی پیاری نعمت ہے اور میرے آقا پیارے پیارے مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ نعمت ہے پسندیدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا پسند فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبزی ہے اب تو سمجھے ہوں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند آپ کی پسندیدہ سبزی تو اسے قدو شریف بھی کہا جاتا ہے قدو شریف سبحان اللہ لوکی شریف لوکی شریف قدو شریف یہ اس کے خاندان ہیں اور اس کے بہت فوائد ہیں یہ تاثیر میں جو ہے نا وہ جو گرم چیزیں ہوتی نا ان کی تاثیر کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے اب مثال کے طور پر میں نے گوشت پکایا اب گوشت کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور ویسے بھی بہت زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے تو اب وہ جو کھا رہا ہوں میں اس کی تاثیر کو بھی اگر میں چاہتا ہوں کہ معتدل ہو جائے وہ بلکل درمیانی ہو جائے موڈریٹ ہو جائے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ میں اس کے اندر قدو شریف ڈال دوں انسان کے جسم میں خاص طور پر گرمیوں میں اگر پانی کی کمی آ جائے زیادہ پسینہ نکل جانے کی وجہ سے تو یہ وہ سبزی آپ کھا کھانا رہے ہیں لیکن یہ آپ کے جسم کے اندر کی پانی کی کمی کو بھی دور کر رہا ہوتا اسی طرح اس کے اندر فائبر ہے اس کے اندر وائٹیمن سی ہے اس کے اندر وائٹیمن بی کمپلیکس ہے کیا بات ہے اس کے اندر ریبو فلیوبن ہے اس کے اندر زنک ہے اس کے اندر تھائیمن ہے اس کے اندر میکنیشم ہے اس کے اندر مگنیز ہے ہو جائے آج تو اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹس ہے لوکی ہو جائے لوکی یہ سب مادنیات بھائی کلو کیا ہے یہ فورٹی کے لغبر ہوگی ندیم بھائی کیا کلو ہوگی اتنی ہوگی چالیس چالیس پچاس ہے اب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہاں بھائی صحیح بول رہے ہیں سبڈی فروش ہوں گے وہ لوگ کی آج تو سجا کے لے کے جائیں لوگ کی ہے یہ ایسی پیاری تیز مقدس چیز کہ اس کو تھوڑا سجانا ہونا چاہیے پھول وغیرہ لگے ہو کہ لوگ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ رضا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترامل فرمایا ہے اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کے بارے میں آئیے وہ درہ دیکھتے ہیں وہ خون کو وزید تھنڈا کرتا ہے اسے گھرم کھنیا تھا میڈا خراب ہو جاتا ہے میڈا کو تھنڈا کرتا ہے اس سے پیٹ کے پیٹ کے جملہ بیماری دور ہوتی ہے اور یہ تھنڈی جیزہ اس کو کھایا اچھا لگتا ہے لوگ کی بہت مفید چیز ہوتی ہے پیٹ کے جملہ امراض کے لیے اس کا حلوہ بھی بنا سکتے آپ دوسرا یہ ہے کہ تھنڈی ہے گرمیوں کے اندر یہ زیادہ فائدہ مند ہے لوگ کی دوائی ہے تو انشاءاللہ کو فائدہ بھی ہوگا تو انکہ حجر صاحب ملے اس میں ستر بیماری کو آٹومیٹک علاج ہے تھنڈی ہے اور ہر موسم میں کھائی جاتی ہے لوگ کی اور اس میں اگر کڑوی لوگ کی ہو تو اندرونی بخار جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کراچی میں سن سے آرہی ہے پنجاب سے آرہی ہے اور یہ کہ رائطہ بغیرہ بناتے ہیں پورے سال آپ کھا سکتے ہیں جی ہاں گول والے ایک دونوں لوگیاں ہیں اچھا جی لوگ کی کے بارے میں ہم نے افادیت اس کی معلوم ہوئی اور کافی اچھی معلومات آپ نے فرام کی مدین چینل کے ناظرین کو تو بھئی لوگ کی کھائیے اور اس کی برکت ہے حاصل کیجئے نیت یہ ہونی چاہیے یہ کہ دنیاوی معاملت بتایا ہے نیت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ ڈش ہے تو آج آپ جو بھی بنا رہے ہیں دال بنا رہے ہیں تو لوگ کی ڈال دیجئے چند کتلے اسی طرح بریانی بن رہی ہے لوگ کی کھانا سنت ہے یا قدو شریف کھانا سنت ہے لوگ کی اصل میں قدو شریف اردو میں کہا جاتا ہے لوگ کی ہندی کا ورڈ ہے اچھا ایک تو اس کی یہ توجیہ ہے کہ یہ ہے ایک ہی ہندی میں لوگ کی کہتے ہیں اور اردو میں قدو کہتے ہیں کچھ ہم مدین چینل کے ناظرین کو بھی شامل کریں اور ٹھیک ہے اپنی باتیں بھی چلتی رہیں گی لیکن ناظرین کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے جی سنایے کچھ کال سنا دیجئے میری بچی ہے وہ بیمار رہتی ہے اتھا میں نے علاج کروایا ہے لیکن وہ علاج نہیں ہوتا اس کا کوئی دعا نے علاج بتا دیا یا محیی سات بار پڑھ کر بچی پر دم کیجئے گیس ہو یا پیٹ یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا دم کیسے ہوتا ہے دم دم جیسے اب کوئی اسلام بھائی بستے پر بھی آتے ہیں کہ میری طبیعت بہت بیچینی ہو رہی ہے گھوراٹ ہو رہی ہے جس طرح باپا نے آپ فرمایا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اور دعا پڑھ کے اس پر دم کر دیا جاتا ہے اپنے ٹاپی کی طرف آئیں گے دیکھئے رمضان المبارک کے بارے میں ہم نے مشہور ہے سنا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ حقیقت بھی ہے ایسا ہی ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید میں ہوتا ہے تو بھائی پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں ٹھیک اگر شیطان قید میں ہے تو پھر اب ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں تو اس پر امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں منشن کیا ہے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کہ اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے شیطان کے بیکانے سے نہیں کرتا تو پتا کیا چلا کہ یہ ہمارا نفس امارہ یہ دراصل رمضان میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ٹھیک ہے کسی بھی وقت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہمارے ساتھ ہی ہے اور ہمارے ساتھ ہمیں بہکانے پر اور غلط کاموں پر لگا ہوا ہے اب سب سے اہم چیز وہ یہی ہے کہ ہم اس کو قابو میں کریں جب ہم اس کو قابو میں دیکھیں ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا نفس ہے یہ امام غزالی علی الرحمہ کی بھی کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جس کو گھر کا بھیدی بھی کہا گیا جس کو گھر کا چور بھی کہا گیا کہ یہ وہ ہے جو ہمارے اندر ہے اور عموماً آدمی کو دشمن سے نفرت ہوتی ہے دیکھیں نا یہ میرا دشمن ہے مجھے اس سے نفرت ہے میں شکل بھی نہیں دیکھ سکتا یہ دشمن ہے نہیں دیکھ سکتا عموماً دشمن سے نفرت ہوتی ہے لیکن یہ وہ دشمن ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اپنا نفس ہے نا اپنے نفس سے عموما دشمن ہے لیکن محبت بھی ہے اس سے تو یہاں پر امام غزالی بھی یہی مدنی پھول دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کو ہم بالکل بھی ختم نہیں کر سکتے اور اگر ہم اس کی محبت میں گریبتار ہو کر جو مانگا وہ دیا تو بھی ہلاکت کی طرف جا سکتے ہیں تو اب انسان کو اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ موڈریٹ کے ساتھ اعتدال کے ساتھ وہ اس کو وہ دے کہ جس کو دینے سے یہ ہلاکت کی طرف نہ جائے اور وہ اس کو نہ دے جو اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اس کی مثال بڑی پیاری حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اور تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے تو تلاوت کلام مجید فرماتے ہوئے دھوپ جو ہے وہ آپ پر آگئی بیٹھے ہوئے تھے کہ دھوپ آگئی تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت سائے میں بیٹھ جائے ہیں نفس آگیا ہے نا سائے میں بیٹھ جائے ہیں تو اب آپ نے جواب کہہ دیا آپ جواب سنیے جواب آپ نے فرمایا میں اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنے نفس کی اتباع کروں کیونکہ میرا نفس بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سائے میں بیٹھ جائے لیکن میں اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنے نفس کی اتباع کروں نفس کی مخالفت نفس کی مخالفت دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کام کر لیں کہ اب گرمیوں کے آج ہو سکتا ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہو گرمی ہو اب نفس کہہ رہا ہے کہ تھنڈا پانی پی لے تو کیا کریں بلکل اس میں بعض اوقات ایسا کرنا چاہیے کہ جب تھنڈے پانی کی کیونکہ دیکھیں نیک بننا چاہتے ہیں تو یہ کرنا پڑے ہم یہ نہیں کہتے کہ تھنڈا پانی پینا نجائز ہے یا اس کو مطلب جو نفس نے مانگا حلال اور مباح اگر مانگا تو اس کو دینا گناہ گار ہوا ایسا نہیں لیکن اگر ان چیزوں پر حلال چیزوں پر بھی ہم اگر باؤنڈری لگا دیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مکروع اور حرام کی طرف نہیں بڑھے گا احمدر بھائی کیا ہے اب کونسا سیگمنٹ ہے آج کا ہمارا ابھی سیگمنٹ ہے تربیجت اولاد اس سے پہلے کہ میں مفید مشورے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بڑھا ہوں میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں پھر وہ جواب دیں گے وہ اپنے ذہن کے اندر سوچوں گے کیا سوال ہے جواب دیں سوچیں آہ صحیح بول رہا ہے چلیں ایک ان سے بات پوچھ لیتا ہوں جی معلوم کیجئے مدنی چینل کے ناظرین جب آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں بہت اچھا اچھا یا بہت اچھا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو تحفہ پیش کیا ہو اور آپ کو برا لگا ہو شاید کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا کیونکہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اور ہمارے پیارے پیر آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے تحفہ دو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی جب ہم بڑوں کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے خوشی و مسررت محسوس ہوتی ہے تو ہمارے ننے ننے پھول مدنی منے ان کو تحفہ دینے سے محبت کیوں نہ بڑھے گی تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں تحفہ کے متعلق جی ہاں ایک بات یہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اب یوں ہوتا ہے نا کہ ایک والد ہے وہ چیزیں لے کے آیا اس نے فریج گندر لا کے فروٹ وغیرہ رکھ دی ہے یا بچوں کے لیے یونی فارم ہے امامہ شریف ہے سکاف دیگر چیزیں لینے وہ لا کے بچوں کے مک دے دی ہے اب یہ انداز اگر یوں ہو جائے کہ والد صاحب نے بچوں کی فرمائش کو پورا کرنا ہی ہے تو صبح جا رہے ہیں تو بچوں سے پوچھ لیں کہ آج آپ کی کیا فرمائش ہے آج میری بیٹی کی کیا فرمائش ہے آج میرے بیٹی کی کیا فرمائش ہے اب لانا تو ہے ہی جب شام کو آئے یہ ایک پیارا ساسے میری پیاری بیٹی کے لیے تحفہ ہے یہ میرے بیٹے کے لیے تحفہ ہے یہ اس کے لیے تحفہ ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ بچوں کے دنوں کے اندر والدین کی محبت بیٹھ جائی کچھ کال سینے میرا مام بشیر حسین ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کاروبار کی بندش تقریب انچے سے ہاتھ ماؤ گئے اس بھی کام میں ہاتھ لگاتا ہوں سب بنقصان ہو رہا ہے اور شبیر بیمار بھی ہو رہا ہوں یا حکم جو پانچوں وقت ہر نماز کے بعد اسی بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عزوجل کسی کا محتاج نہیں ہوگا اب یہ کہ سلسلہ بھی اختتام کی دانب ہے ہم نے سوال کیا تھا کہ افضل پانی کونسا ہے افضل پانی کونسا ہے تو کچھ کال سنا دی اور ساتھ ساتھ جو تاثرات ہیں وہ بھی سنا دیئے سوال کا جواب آدھ زمزم جو آج کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پانی جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیوں سے جاری ہوا تھا وہ سب سے افضل پانی ہے ہمارے نظر میں تو مسجد کیا پانی دنیا کا سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور پانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارے مبارک سے نکلا تھا دنیا کا سب سے افضل پانی جو پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنگیوں سے جاری ہوا ہے دنیا کا سب سے افضل پانی آب زمزم ہے آپ نے جو سوال پلے تھا اس کا جواب یہ ہے آب زمزم کا پانی اب لوگوں کے ذہن میں کیا کیا باتیں ہیں کہ یہ پانی افضل ہے یہ پانی افضل ہے کوئی گھر کے پانی کو افضل سمجھ رہا ہے کوئی مسجد کی پانی کو افضل سمجھ رہا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پانی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جاری ہوا وہ پانی سب سے افضل ترین پانی ہے اللہ حضرت عمداللہ ازاں شیئر ہے نا اللہ عز وجہ ہمارے سلسل کو اپنی بارکہ منقبولیت کا درجہ دا فرمائے آمین بجاہی نبی جرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم